بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سوڈنٹس آج میں نائنٹھ کلاس کی فیزکس کے چپٹر نمبر ون کے نمیریکلز سٹارٹ کرتی ہوں فرسٹ نمیریکل کی سٹیٹمنٹ ہے ایکسپریس دا فالوینگ کونٹیٹیز یوزنگ پریفکسز ہمیں کچھ کونٹیٹیز گیون ہے ہم نے ان کو پریفکسز کو یوز کر کے لکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے پارٹ نمبر اے ہمارے پاس فائیف تھاوزن گرامز فرسٹ افال ایکوال سان کے ساتھ میں اس کو ایززز لکھوں گی اب سٹیڈنٹس یہاں پہ ہمارے پاس ہے تھری زیرو سو ہم فائیف کو لکھ سکتے ہیں ملٹیپلائے بائی تھاوزن ٹھیک ہے اور یہ تھاوزن ہمارے پاس کہہ ہے ٹین کی پاور تھری اوکے تو سٹیڈنٹس آپ کو پتہ ہے ٹین کی پاور جو تھری ہے ہمارے پاس ایک پریفکس ہے جسے ہم کہتے ہیں کلو اس کا سمبل کہتا ہے سمال کے تو ہم ٹین کی پاور تھری کی جگہ لکھ دیں گے کلو یہ کلو آگیا اور یہ گرام ایززز یہ ہمارے پارٹ نمبر اے کا انصر ہے اب میں نیکس اس کا پارٹ نمبر بھی کرتی ہوں یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس بیس لاکھ وارٹ لکھا ہوا ٹھیک ہے تو فرسٹ افال ایکوال سان کے ساتھ میں اس ویلی کو ایزززز لکھوں گی سکس زیروز ہیں تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ٹو ملٹیپلائے بائی ٹین لیک اب یہ زیروز کتنے یا سکس ہیں تو میں اس کو لکھ سکتی ہوں ٹو ملٹیپلائے بائی ٹین ریس ٹو پاور سکس وارٹ اور ٹین کی پاور سکس ہمارے پاس ایک پریفکس ہوتی ہے جو کہ میگا ہے ٹھیک ہے تو ٹین کی پاور سکس کی جگہ میں لکھ دیتی ہوں میگا تو یہ ہو جائے گا ٹو میگا وارٹ یہ ہمارے پاس پارٹ نمبر بھی کا انصر ہے اب نیکسٹ ہم پارٹ نمبر سی کرتے ہیں ٹین ریس ٹو پاور مائنس ٹین کلو گرام ہم نے سنگل پریفکس کے ساتھ لکھنا ہے اب یہاں پہ ٹین کی پاور مائنس ٹین کلو گرام اب کلو بھی تو ایک پریفکس ہے تو کلو کی ویلو ابھی ہم لوگ نے یہاں پہ یوز کی ٹین کی پاور تھری تو میں فرسٹ او فال یہ جو ٹین ٹو ہے اس کو سٹینڈرڈ فارم میں لکھوں گی یہ مارے پاس آگیا ہے 5.2 10 ریس ٹو پاور 1 ٹھیک ہے اب ٹین کی پاور مائنس ٹین ہم لکھتے ہیں ملٹی پلائے بار ٹین ریس ٹو پاور مائنس ٹین اور کلو کی جگہ کیا آجائے گا ٹین کی پاور تھری اور گرام ایز ایز ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ بھی ٹین ہے یہاں پہ بھی ٹین اور یہ بھی ٹین بیس جب سیم ہو تو پاور ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایڈ کرتے ہیں جب وہ پرڈکٹ فارم میں تو یہاں پہ میں لکھ دوں گی 5.2 انٹو ٹین ریس ٹو پاور 1 مائنس ٹین اور یہ 3 3 کے ساتھ پلس کا سائن ہے گرام یہاں گیا 5.2 ٹین ریس ٹو پاور 1 پلس 3 4 مائنس ٹین گرام 4 مائنس ٹین is equal to مائنس 6 5.2 ٹین ریس ٹو پاور مائنس 6 گرام اور ٹین کی پاور جو مائنس 6 ہے سوڈنٹس یہ ہمارے پاس ایک پریفکس ہے جس سے ہم کہتے ہیں مایکرو تو اس کی طرح میں لکھ دوں گی 5.2 مایکرو اور یہ گرام as it is آگیا یہ ہمارے پاس پارٹ نمبر سی کا انسر ہے اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے پارٹ نمبر دی 225 انٹو ٹین ریس ٹو پاور مائنس 8 سیکنڈ فرسٹ او فال ہم اس کو as it is لکھتے ہیں equal sign کے ساتھ اب 225 کو میں standard form میں لکھوں گی means کہ first non zero digit کے بعد decimal point اب کیونکہ یہاں پہ کہیں پہ بھی decimal point نہیں ہے اس کا مطلب ہے decimal point کہاں پہ last way تو یہاں سے point اٹھا کے ہم پہلے non zero digit کے بعد لے 2.25 10 کی پاور کیا آجے کی plus 2 کیونکہ decimal کو ہم right سے left پہ لے ہے جب right سے left پہ لے آتے تو power plus آتی ہے ملٹی پلائے by 10 کی power minus 8 seconds اب یہ 10 ہے یہاں پہ بھی 10 جب base sim تو powers ہم کیا کرتے ہیں add کرتے ہیں آگے 2.25 into 10 raise to power 2 minus 8 seconds 2 minus 8 is equal to minus 6 2.25 10 raise to power minus 6 seconds اور یہ آگے 10 کی power minus 6 تو یہ ہمارے پاس ایک prefix ہے جو ہمارے ہم کیا کہتے ہیں ہم micro کہتے ہیں یہ c part میں بھی ہم نے use کے تو یہ آگیا 2.25 micro seconds یہ part number d answer آگیا numerical number one ہمارا complete ہو گیا اب اس کا میں numerical number two start کرتی ہوں اب next numerical number two how do the prefixes micro nano and pico relate to each other تین prefixes given micro nano and pico نے تینوں کے درمیان relation develop کرنا ٹھیک ہے تو پہلے سب سے پہلے میں لکھتی ہوں one micro is equal to micro کا sign ہمارے پاس ہے mu ٹھیک ہے اور یہ ہوتا 10 کی power minus six next nano one nano nano کا symbol small n 10 کی power minus nine اس کے بعد ہمارے پاس pico one pico is equal to one small p 10 کی power minus 12 اس میں ہمارے پاس تین relations بنیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں start کرتی ہوں one nano سے one nano is equal to 10 raised to power minus nine ٹھیک ہے تو students 10 کی power minus nine کو میں split کر کے لکھ سکتی ہوں minus 3 minus 6 تو یہ بھی nine نہیں بنے گا اب one nano ہمارے پاس آگیا اس کو میں powers کو علیدہ کر دوں گے ٹھیک ہے 10 کی power minus 3 into 10 کی power minus 6 کو separate کر لیتے 10 کی power minus 6 ٹھیک ہے اب اوپر دیکھیں students 10 کی power minus 6 اس کے اقوال ہے micro ٹھیک ہے تو یہاں پہ آگیا 1 nano is equal to 10 کی power minus 3 nano سوری یہاں پہ آگا micro ٹھیک ہے تو ایک relation ہمارے پاس آگیا nano and micro کے between ٹھیک ہے اب second relation میں دیکھتی ہوں second relation کے لیے میں پی کو use کروں گی ٹھیک ہے تو 1 پی کو is equal to 10 رس to power minus 12 اب اس کو بھی 2 form میں سپلیٹ کیا جا سکتا ہے پہلے میں لکھوں گی 1 پی کو 10 کی power minus 6 minus 6 minus 6 minus 12 ہو جاتا ہے اب minus 6 into minus 6 دونوں powers کو میں separate کر دیتی ہوں 10 کی power minus 6 into 10 raise to power minus 6 اس کی جگہ میں لکھتے 2 micro ٹھیک ہے تو 1 pico is equal to 10 raise to power minus 6 micro یہ second relation ہمارے پاس آگیا اب third relation ہم لوگ اس کے درمیان derive کرتے ہیں تو اس کے لئے میں again pico ہی use کروں گی 1 pico is equal to 10 raise to power minus 12 اب 10 کی power minus 12 کو student پاور کو سپرٹ کر دیتی 10 کے ساتھ 10 کی power minus 3 into 10 کی power minus 9 اب 10 کی power minus 9 students kis equal nano کی ٹھیک ہے تو اس کے طرح میں لکھ دوں گی 1 pico is equal to 10 power minus 3 nano یہ 3 relations ہم لوگ نے بنانے تھے پہلا relation nano اور micro کے درمیان دوسرا relation ہے pico and micro کے درمیان and third relation ہمارے پاس ہے pico and nano کے درمیان ٹھیک ہے numerical number 2 ہمارا complete ہو گیا اب اس کا میں next numerical number 3 start کرتی ہوں numerical number 3 ہے your hair grow at the rate of 1 mm per day find 1 mm per day ٹھیک ہے ہم 1 mm per day کو convert کر na nanometer per second میں اوکی تو سب سے پہلا step students یہاں پہ میں لگتی ہوں here growth rate is equal to 1 mm per day ٹھیک ہے اب دیکھیں students ہمیں unit given میلی میٹر پر day ہم نے اس کو convert کر نینو میٹر پر سیکنڈ میں اوکی اب اس میں میلی کا کوئی رول ہی نہیں ہے تو مجھے میلی جو لکھا ہو ہے prefix اس کو ختم کرنا ہے تو میں یہاں پہ کیا کرتی ہوں میلی ٹین کی پاور کیا ہوتا ہے مائنس 3 جو ہم اس کی value پٹ کر دیں گے میٹر آور اب day لکھا تو ایک دن میں 24 آور ہے اور ایک آور میں 60 منٹ اور ایک منٹ میں ہمارے پاس 60 سیکنڈ ہیں تو یہ convert ہو گیا سیکنڈ میں اب students یہاں پہ ہمارے پاس آگے 10 کی پاور مائنس 3 یہ میٹر denominator میں سیکنڈ تو یہ آجے گا پر سیکنڈ ٹھیک ہے دین numerator والی تین وں ٹرمز کو ملٹی پیئے کریں گے تو ہمارے پاس students آنسر آئے گا 86 400 اب next step students ہم نے کیا کر دونوں values کو students ہم لوگ divide کریں گے تو division سے ہمارے پاس آنسر آگیا 1.157 10 ریس پار مائنس 8 میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے اگر آپ نوٹ کریں ہمیں یونٹ چاہیے نینو میٹر پر سیکنڈ جس میٹر پر سیکنڈ ہمارے پاس آگیا ٹھیک ہے اب ہم نے نینو بنانا ہے کسی طرح بھی تو students نینو ہمارے پاس کیا آتا 1 نینو is equal to 10 اس کے 1 کے بعد ہم ڈیسمن پوائنٹ کو موف کر کے لاتے ہیں 5 سے پہلے تھی آگئے 11 پوائنٹ 5 7 10 رس پائر مائنس 1 ٹھیک ہے کیونکہ ہم لوگ لیفت سے رائٹ پہ آئیں گے تو پاور کیا ہوگی مائنس ہوگی اور یہ 10 کی پاور مائنس 8 میٹر پر سیکنڈ 11 پوائنٹ 5 7 10 کی پاور مائنس 1 مائنس 8 میٹر پر سیکنڈ تو ان دونوں کو ایڈ کی تو آنس آگیا مائنس 9 10 کی پاور مائنس 9 میٹر پر سیکنڈ تو 10 کی پاور مائنس 9 مائنس کے ہاتھ سنڈ نینو تو اس کی جگہ میں لکھوں گی 11 پوائنٹ 5 7 نینو میٹر پر سیکنڈ تو یہاں پہ ہمارے پاس گروت ریٹ کس میں کنورٹ ہو گیا نینو میٹر پر سیکنڈ میں یہ ہمارا نمیریکل نمبر 3 کا آنس ہے اب میں نیکس نمیریکل نمبر 4 سٹارٹ کرتی ہوں اب نیکس میں نمیریکل نمبر 4 سٹارٹ کرتی ہوں ری رائٹ the following in سٹینڈ فارم ہمیں کچھ قوانٹی is given ہم نے ان کو سٹینڈ فارم میں کرنا ہے سٹینڈ فارم کا مطلب ہے سائنٹ فکر نوٹیشن میں اور سٹینڈ سائنٹیفک نوٹیشن ایسا رائٹ کرنے کا جس میں پہلے نون زیرو ڈیجٹ کے بار ڈیسی مل پوائنٹ کو لکھتے ہیں اب پہلا بات ہے 1 168 10 to power minus 27 first of students ہم اس کو لکھتے ہیں 1 168 10 to power minus 27 اب آپ کو اس میں کہیں پہ ڈیسی مل پوائنٹ نظر نہیں آرہا this means اس value کو جو decimal point ہے وہ سب سے last پہ اکی اب decimal point کو ہم یہاں سے لینا اور پہلا نون zero digit ہمارا 1 اس کے بعد لکھ دیں گے 1.168 10 کی power کتنے digit move کرے ہیں 1 2 and then 3 3 digits move کیا اور students ہم right سے left پہ جا رہے ہیں جب right سے left پہ آئیں گے تو power plus ہوگی یہ آگیا plus 3 اگر آپ plus sign نہیں لگانا چاہتے تو بھی کوئی problem نہیں ہے اور multiply by 10 کی power minus 27 اب دیکھیں base ہمارے پاس 10 ہے same جب base same ہو تو power زم کیا کریں گے add کریں یہ آگیا 1.168 10 raise to power 3 minus 27 تو 3 minus 27 is equal to minus 24 1.168 10 raise to power minus 24 یہ ہمارے پہلے part کا answer ہے اب ہم اس کا next part number بھی start کرتے ہیں یہاں پہ ہے 32 multiply by 10 raise to power 5 اب 32 میں کہیں پہ decimal point نہیں this means اس کا point ہے last way point کو لے کے پہلے 90 digit یعنی یہ آگیا 3 point 2 multiply by 10 power 1 اب plus 1 ہے یا minus یہ ہم decide کریں گے کیونکہ ہم right سے left پہ decimal کو لے کے تو plus 1 ہوگا ٹھیک ہے multiply by 10 power 5 اب یہ آگیا 3 point 2 10 power 1 plus 5 تو یہ آگیا 3 2 10 is to power 6 یہ part number b کا انصر ہے اب next میں part number 6 start کرتی ہوں first of all students اس کو میں as it is لکھوں گی 7 2 5 10 کی power minus 5 kilogram اب پہلا جو ہمارا purpose ہے 7 25 کو standard form میں لکھنا تو یہاں پہ کہیں بھی decimal point نہیں آرہا تو اس کا مطلب decimal point ہمارا کہا پہ last decimal کو پہلے 90 digit کے بعد لے کے آئیں 7 point 2 5 کتنے digit move کرے 1 2 10 کی power 2 آگئی اب یہ plus 3 minus یہ ہم decide کریں گے تو کیونکہ right سے left پہ لے کے آگئے تو یہ plus 2 ہوگا ٹھیک ہے اب next لکھا 10 کی power minus 5 اور kilo بھی prefix ہوتا تو یہ ہوتا ہے 10 کی power plus 3 اور یہ gram as it is آگیا یہ بھی 10 ادھر بھی اور یہ بھی ٹھیک ہے ساری 10 لکھے ہو ہیں تو 10 base ہے اور powers ہم کیا کریں گے add 7 point 2 5 10 کی power 2 minus 5 plus 3 gram 2 plus 3 is equal to 5 7 point 2 5 10 کی power 5 minus 5 gram 5 minus 5 is equal to 0 7 point 2 5 تو 10 کی power ہمارے پاس آجائے 0 students کسی بھی چیز کے اگر power 0 تو ہمارے پاس کس equal آجائے گی 1 تو یہ ہمارے پاس آگیا 1 تو یہ آگیا 1 سے multiply کریں گے تو 7.25 gram یہ ہمارے c part کھان سر ہے اب میں اس کا last part number d start کرتی ہوں first of all students اس کو as it is لکھیں گے 0 point 0 2 10 کی power minus 8 اب اس میں non zero digit ہمارے پاس 2 ہے ٹھیک ہے decimal point اس کو یہاں move کیا یہ آگیا 2 point 0 10 کی power 2 2 یہ plus 2 ہے یا minus ہم decide کرتے تو دیکھیں left سے right پہ آرہے ہیں decimal کو لے کر تو یہ power minus ہوگی into 10 کی power minus 8 10 کی دونوں powers کو ہم کیا کریں گے add کر لیتے 2 multiply by 10 کی power minus 2 minus 8 تو یہ آگیا 2 multiply by 10 کی power minus 10 یہ ہمارے part number d کا answer ہے numerical number 4 ہمارا complete ہو گیا اب next numerical number 5 start کرتے ہیں numerical number 5 i rewrite the following quantities in standard form same question number 4 کی طرح یہ بھی تو kilometer first of all اس کو میں as it is لکھتی ہوں 64 hundred kilometer اب اس کو standard form میں لکھنا مطلب کہ scientific notation میں پہلے non zero digit کے بعد decimal point لے آنے تو اس number میں ہمارے پاس کہیں پہ بھی decimal نہیں اس کا مطلب ہے decimal کہ last تو decimal کو last سے لے کے پہلے non zero دیجٹ کے بعد لے آئے 6.4 into کتنے digit move کیا 123 اب plus ہوگا یا minus ہوگا وہ decide کریں کیونکہ decimal point right سے left پہ لے کے تو یہ plus 3 ہوگا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس آگیا kilometer یہ ہمارے numerical number 5 کے part number 1 answer ہے ٹھیک کہ اگر پلس sign نہیں لکھنا چاہتے تو آپ اس کو 6.4 10 کی power 3 kilometer بھی لکھ سکتے ہیں plus 3 لکھیں یا نا لکھیں sign مطلب اس کا یہ ہے کہ plus sign ٹھیک ہے part number 2 کو سب سے پہلے پہلے it is لکھیں گے 3 8 0 0 0 0 kilometer ٹھیک ہے اب پہلا step ہے ہم نے decimal point پہلے non zero digit کے بعد لے کے آنا ہے تو پہلا non zero digit ہمارا 3 ہے decimal point last پہ ہے تو اس کو یہاں پہ لے آئیں گے تو یہ 3 point 8 10 کی power کتنے digit move کریں 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے اب کیونکہ right سے left پہ لے کے آئیں تو یہ plus 5 ہوگا یہ ہمارے پاس part number b کا answer ہے اب next part number c start کرتے ہیں یہاں پہ total ہمارے پاس 8 zeros ہیں ان 8 zeros کو ایس لکھیں گے meter per second اب پہلا step ہے 3 point 0 کیونکہ پہلا non zero digit ہے یہ decimal point last پہ یہاں پہ لے آئے کتنے digit move کریں total 8 1 2 3 4 5 6 7 8 10 کی power 8 meter per second آپ اے بھی answer ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو یہ 0 نہ بھی لکھیں 3 10 کی power 8 meter per part number d ہے ہمارے پاس seconds in our day 1 دن میں جتنے seconds ہیں پہلے وہ find کریں پھر اس کو standard میں convert کریں تو یہاں پہ میں لگتی 1 day is equal to 1 دن میں 24 گھنٹے 1 گھنٹے میں 60 minute اور 1 minute میں 60 seconds ٹھیک ہے یہ seconds میں convert ہو گیا اب تینوں ٹرمز کو ملٹیپلائی کریں گے آنسور آئے گا 86 400 seconds اب اس value کو انملاق سٹینڈر میں convert کریں آپ کہہ لیں scientific notation میں convert کریں گے پہلا 90 digit ہمارا 8 decimal point last پہ یہاں پہ لیں گے 8 point 64 into کتنے digit move کیا 1 2 3 4 seconds اور یہ plus 4 آئے گا کیونکہ ہمارے پاس ہم نے decimal کو right سے left پہ move کیا تو numerical number 5 ہمارا complete ہو گیا اب next numerical number 6 ہم start کرتے ہیں numerical number 6 ہے on closing the jaws of vernier calipers جب ہم vernier caliper کے jaws کو بند کرتے ہیں zero of vernier scale is on the right to main scale تو vernier کا zero ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے main کے right side ہوتا ہے صرف that fourth division of its vernier scale coincides with one of the main scale division تو vernier scale کی fourth division ہے وہ main scale کی کسی division کے ساتھ مل رہی ہے کو inside کر رہی ہے find its zero error and zero correction ہم نے zero پہلی پہلی بات سنن سکی ہمارے پاس zero error positive یا negative ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ہمیں کہاں گیا جو vernier کا zero ہے وہ right side پہ main کے zero کے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس zero error ہے وہ positive ہوگا جب zero vernier کا right side پہ main scale کے zero تو وہ ہمارے پاس کیونکہ ہے positive zero error ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم step لکھتے ہیں vernier division coinciding with main scale vernier division coinciding with main scale وہ کونسی division ہے ہمارے پاس fourth division ہے تو یہاں پہ میں لکھتی ہوں fourth division اس کے بات جو main scale reading ہے وہ ہمارے پاس ہے zero centimeter main scale reading 0.0 cm ٹھیک ہے اب ہمیں find out کیا کرنا ہے students ایک zero error اور zero correction zero error بھی find کرنا ہم نے اور zero correction بھی find کرنا ہے کیونکہ ہمیں یہ پتہ چل گئے جو zero error ہے وہ ہمارے پاس کیا آگا positive جب zero error positive ہے تو correction ہوتے وہ negative ہوتے ٹھیک ہے تو سب پہلے ہمیں جو چیز find کرنی پڑے گی وہ ہوگی vernier scale division ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ find کرتے ہے vernier scale division تو اس کا جو method ہے وہ ہمارے پاس ہے fourth division تھی نا اس کو ہم vernier کی least count کے ساتھ multiply کرنا تو vernier کی least count ہے centimeter میں 0.01 یہ آگیا 0.04 cm اب ہم لیتے ہیں zero error zero error is equal to جو zero error students وہ ہوتا ہے main scale reading main scale reading plus vernier scale reading ٹھیک ہے تو دیکھیں main scale reading میں نے یہاں پہ لیکی 00 cm plus vernier scale reading ہمارے پاس کے آئی 0.04 cm تو یہ ہمارے پاس کیا آجائے گا 0 error plus 0.04 cm یہ ہمارے پاس کیا 0 error آگیا اب کیونکہ 0 error ہمارا کیا positive اور کیسے positive تھا میں نے آپ بتا دی کیونکہ right side پہ ہے تو 0 correction کیا ہوگا negative ہوگا so 0 correction is equal to minus 0.04 cm یہ ہمارے پاس کی value اب next numerical number 7 start کرتے ہوں screw gauge has 50 circular dividends on its circular scale screw gauge کی جو circular scale ہے اس کے اوپر number of dividends ہمارے پاس کتنی 50 ہیں the picture of the screw gauge is 0.5 mm اور screw gauge کی پیچھ میں given ہے 0.5 mm what is its least count تو screw gauge کی least count find کرنے سکھ ہوں gauge то سب سے پہلے میں لکھتی ہوں number of dividends on circular scale number of dividends on circular scale وہ کتنی ہے ہمارے پاس 50 اور ہمیں pitch given ہے 0.5 mm ٹھیک ہے اور pitch ہمارے پاس ہے 0.5 mm ہم نے find out کی کر 는 least count find lc simple students جو سکریو gauge کی least count کا formula ہم لوگ لکھتے ہیں اور اس میں 40 کر دیں گے ٹھیک ہے تو least count ہمارے پاس formula لائے لائے پیچ 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 آور نمبر آف ڈیوییانز آن سرکولر سکیل ٹھیک ہے پیچ ہمارے پاس سٹوننٹس کتنی ہیں 0.5 میلی میٹر آور نمبر آف ڈیوییانز آن سرکولر سکیل کتنی ہیں 50 سمپلی ان دونوں کو ڈیوییڈ کر دیتے تو ڈیوییانز کے بعد ہمارے پاس least count سٹوننٹس آگئی 0.01 میلی میٹر کیونکہ میلی میٹر یونیٹ ہے تو یہاں پہ میلی میٹر آئے گا اگر آپ نے اس کو سینٹی میٹر میں کنورٹ کرنا تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں تو سینٹی میٹر میں کنورٹ کرنے کے لئے سٹوننٹس ہم کیا کریں گے 0.01 میلی ہوتا ہے 10 کی پاور منس 3 میٹر ٹھیک ہے تو میلی کو میں سپلیٹ کر دیتی ہوں اس کی پاور کو 0.01 10 کی پاور منس 1 منس 2 میٹر اب جو منس 1 اور منس 3 کو سپرٹ کر دیں گے least کاؤنٹ is equal to 0.01 10 کی پاور منس 1 ملٹی پلاہ بے 10 کی پاور منس 2 میٹر اب جو یہ دونوں ٹرمز ہیں ان دونوں کو سمپلی سٹوننٹس کیا کریں گے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو least کاؤنٹ آجائے گی 0.001 اور 10 کی پاور منس 2 ہمارے پاس ہوتا ہے سینٹی کی بلکہ اس کے ایک ہوتا ہے سینٹی کی تو یہاں پہ میں لکھ دوں گی سینٹی اور یہ میٹر آجائے اگر آپ چاہیں تو میلی میٹر میں لکھ لیں اگر آپ نے convert کرنا سینٹی میٹر میں تو آپ اس کو سینٹی میٹر میں convert کر سکتے ہیں یہ دونوں accurate answers نمیرکل نمبر سیون ہمارا ہو گیا اب اس کا نمیرکل نمبر ایٹ میں کرتی ہوں اب نمیرکل نمبر ایٹ ہے which of the following quantities have three significant figures ہمیں یہاں پہ چار parts گئی ہیں چار quantities ہیں ہم نے بتانا ان میں سے کن کے تین significant figures ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم ہر ایک کا دیکھتے ہیں کتنے کتنے ہیں تو اگر آپ پہلا part دیکھیں students تو اس میں total one two three four five اس میں significant figures ہیں five ٹھیک ہے اب b part میں decimal point سے یہ جو بعد والے zero ہیں یہ significant نہیں ہوتے ٹھیک ہے اگر یہاں میں دیکھیں جو 10 کی power میں لکھی ہوتی ہے value وہ significant ہمیں include نہیں ہوتی تو اس میں کتنے significant ہے one two three اس میں بھی three significant ہیں اب last والے decimal point سے پہلے نون zero digits ہیں تو یہ decimal کے بعد zero بھی significant ہوتا ہے تو اس میں total کتنے one two three four ہم نے بتانا کیا تھا کس میں three significant ہیں تو ہم کہہ دیں گے b and c parts have three significant figures یہ ہمارے part number 8 کا answer numerical number 8 کا اب ہم اس کا numerical number 9 start کرتے ہیں what are the significant figures in the following measurements ہمیں four quantities دیں گے measurements ہیں ہم نے simply بتانا کہ ہر ایک میں کتنے significant figures ہیں اگر پہلا part دیکھیں students تو اس میں one two three four اس میں four significant figures ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ پہلے zero ہے اگر یہ zero ہوتا تو یہ zero ہمارے significant ہوتے بہت یہ significant نہیں ہے تو اس میں total three اس میں three significant figures ہیں last part میں کتنے ہیں one two three four اس میں four significant figures ہیں یہ میں نے sf لکھا آپ نے proper لکھنا ہے four significant figures ٹھیک ہے 9 والا numerical بھی ہو گیا اب اس کا numerical number 10 start کرتی ہوں اب next میں numerical number 10 start کرتی ہوں چوک لٹ ریپر is 6.7 centimeter long and 5.4 centimeter wide ٹھیک ہے ایک چوکلٹ ریپر ہے اس کی جو لینگ ہے وہ 6.7 centimeter ہے اور اس کی جو width ہے چوڑھائی ہے وہ ہے 5.4 centimeter calculated area up to reasonable number of significant figures ہم نے اس کا area find کرنا اس چوکلٹ ریپر کا area find کرنا up to reasonable rectangle اب اس کی جو length میں given ہے 6.7 cm اور جو width ہے وہ given ہے 5.4 cm اب یہاں پہ میں لکھتی ہوں length is equal to 6.7 cm اور جو width ہے وہ ہمارے پاس ہے 5.4 cm ٹھیک ہے ہمیں find کیا کرنا ہے area find کرنا area اب کیونکہ یہ چوکلٹ ریپر ہے اس کی کچھ شیپ بن رہی ہے rectangle form میں تو rectangle area ہمارے پاس ہوتے length multiply by width تو یہاں پہ area آجائے گا ہمارے پاس length multiply by width ٹھیک ہے اب length ہمارے پاس students کتنی ہے 6.7 cm multiply by 5.4 cm 6.7 کو 5.4 کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس students answer آئے گا 36.18 cm square ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس area تو آگیا چوکلٹ ریپر کا بٹی ہمارا last یعنی کہ final answer نہیں ہے کیونکہ میں statement میں کہا گیا تھے up to reasonable significant figures اگر آپ note کریں تو آپ کے پاس length میں کتنے significant figures ہیں 1 2 width بھی کتنے significant figures ہیں 1 2 تو آپ کا answer ہے وہ 2 significant figures تک ہونا چاہیے تو پہلے 2 significant figures کون سے ہیں 36 تو ہم لکھیں کہ area up to reasonable reasonable significant figures is 36 centimeters square ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آگیا final answer numerical number 10 ہمارا complete ہو گیا hope so students آپ سب کو clear ہو گیا اگر آپ کو میرا teaching method پسند آیا ہو تو ویڈیو کو کر دے like channel کو کر دے subscribe and please share it with your friends thanks for watching this video Allah Hafiz